فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے والے سابق ڈی جی آئیس آئی لیٹننٹ جنرل فیض حمید کو تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی عملی سیاست میں آنے کی دعوت فیض حمید نے اس پیشکش پر پی ٹی آئی قیادت کا سینے پر ہاتھ رکھ کر شکریہ ادا کیا سابق ڈی جی آئیس آئی لیٹننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید سے چکوال میں ان کے عام ہاؤس پر تحریک انصاف کی مقامی قیادت نے ملاقات کی اور بطار سرونگ جنرل علاقے میں کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کرانے پر ان کا شکریہ ادا کیا تحریک انصاف کی مقامی قیادت نے لیٹننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے علاقے کے عوام کے لیے کی جانے والی کاویشوں کو سراتے ہوئے انہیں عملی سیاست میں آنے کی دعوت بھی تھی فیض حمید نے اس پیشکش پر تحریک انصاف کی مقامی قیادت کا سینے پر ہاتھ رکھ کر شکریہ ادا کیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرسکلی سیاست میں آئیں اور جس طرح آپ نے سرس میں رہ کر اپنے علاقے کی صدمت کی ہے اب آپ پدرک میں آ کر اس سے بڑھ چر کر اپنے علاقے کی اپنے ڈسٹر کی اور پاکستان کی صدمت کریں ہماری دعا تھی ہم اپنے لیے چاہتے تھے اور اپنے ملک کے لیے چاہتے تھے کہ آپ سین سی بنیں آپ اگر سین سی بنتے تو ہمارے چکوان ڈسٹرک ہمارے اس علاقہ تو ہماری تو ترقی یا ڈولمنٹ ہونی تھی لیکن ہمارے ملک پاکستان کو آپ کی ضرورت تھی لیکن یہ اللہ کی نظارت ہی کہ آپ اس منصف پہ نہیں پہنچ سکے گرمہ سال 29 نمیبر کو جنرل آسیم منیر کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد لیفٹینٹ جنرل فیض امیر نے فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی عبدالقیم صدیقی جیو نیوز اسلامباد مزید خبریں بریک کے بعد